ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کیس ہے نیب امنمنٹس کا یہ وہ کیس ہے جس کے خان صاحب عمران خان صاحب اس کے وکٹم ہو بھی سکتے تھے اس کے باوجود ہم نے چیلنج کیا ایک طرف تو یہ عربوں ربوں کا کھیل ہے جسے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پبلک انٹرس کا کیس نہیں ہے یہاں پہ خان صاحب کو جو اجازت ہے کورٹس کی ڈیسیزنز کے مطابق ہی کہ ان کو پیش کیا جائے اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ فیسلیٹی بھی دی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آکے اپنے کیس کا دفاع کر سکیں یہاں پہ جو مزہ کا خیز بات ہے کہ ایک طرف حکومت نے چیلنج کیا ہوا ہے ان امینڈمنٹس کو اور دوسری کہ انیس میں چودہ دن کا ریمانڈ ہے اور دوسری طرف آرڈیننسز اس وقت کیس چل رہا ہے انہی کا کیس چل رہا ہے اور دوسری طرف آرڈیننسز جاری کی ہیں کہ جس میں کہ ریمانڈ پیریٹ کو چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے اب یہ شو کرتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے ظاہر ہے فارم فاری سیون کی حکومت ہوگی کٹک کی حکومت ہوگی اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے نہ ان کے ذہن کام کر رہے ہیں اور نہ ان میں وہ اخلاقی قوت ہے جس سے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکے اور اس قسم کے متعزاد پودیشنز نہ لیں جس میں کہ کوٹ میں وہ کچھ مقدمہ داخل کیا ہوا ہے اور آرڈیننسز کے ذریعے اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں مقصد بنیادی کیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ہم نے سزا دینی ہے اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہم نے دینی ہے بات صرف اسی کی ہے یہ نہ پبلک کے لیے وہ ہے کوئی وہ دے رہے ہیں کوئی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو آپ کی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے ملک انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک شخص کے لیے اس سارے قوانین بھی بدلے جا رہے ہیں پورا جو اگر آپ نواز شریف کی جو کل کی پرسوں کی تقریف بھی دیکھیں تو جو بنیادی شخص ہے ایک ہی اس پاکستان کی سیاست ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہے عمران خان پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا جس طرح سے کل عدد کیس میں ہوا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کتنا مزہ کا خیز ایک رویہ اختیار کیا گیا اور جو ججمنٹ دینی تھی وہ نہیں دی کہ جو ایکیوز ہے اس نے جج پہ جو اعتراض کیا بھئی ہم اعتراض تو ہم بھی بہت کر رہے ہیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی اعتراضات جمع کر رہے ہیں اس کی تو کوئی شنوائی نہیں ہے دیکھیں جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے جو ملک میں ایک سیاسی ادم احترکام ہے جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو کسی کی دوبائی میں جادہ آدے ہیں کسی کی لندن میں ہیں کسی کی پیرس میں ہیں ان لوگوں نے تو اپنے سب کچھ بمائے اہل و عیال باہر بھیجے ہوئے ہیں یہاں پہ صرف پاکستانی اور صرف ایک عمران خان یہاں پہ موجود ہے اگر عمران خان چاہتا تو بڑی آسانی سے اس ملک سے باہر جا سکتا تھا اور سارا یہ جو ایک فساد ہے یہ جو ایک سیاسی بنیادوں میں بنائے ہوئے کیسز ہیں ان سب سے چھٹکارہ مل جاتا لیکن جب آپ اس دھرتی کے ہو اور ایک ایسا لیڈر جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے لڑ رہا ہے اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اپنی ذاتی کوئی اس نے کوئی نہیں کیا ہے وہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بلکل کمپرومائز نہیں کر رہا کیونکہ اس کا کمپرومائز پورے پاکستان کو کمپرومائز پاکستان کے آنی والی نصروں کو کمپرومائز کرنے کی مترادف ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف قبول بالا نہ ہو عدالتیں مختلف طریقوں سے فیصلے دے رہی ہوں مختلف مایار ہوں تو اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے لے کر اور ملک سے باہر چلے جائیں گے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ملک کی مفاد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور صرف اور صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے اس کے حصولوں کو سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ یہ ناٹک رچائے جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھ لیں الیکشن ٹربونلز دیکھ لیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ فیر اور فری ججز لگائیں کیونکہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے فارم پینتالیس سے فارم سنتالیس کا سفر تھا اس میں کیا ہوا یہ جو ملک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے وہ اسی یہ ڈوبا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ عوام کے متخب کردہ نہیں ہے ان میں سے اکثریت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے گئے ہیں اور جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ صرف کچھ خاص طبقوں کا اور اپنا وہ خیال رکھتے ہیں ان کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے کے اربوں روپے لگائے ہیں ایک الیکشن کو کروانے کے لیے اور ستم زریفی دیکھیں جو الیکشن انہوں نے کرایا اربوں روپے خرچ کر کے اور ایک وہ الیکشن جو کہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا اور اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا یہ لیے اندازہ دیکھیں ستم زریفی دیکھیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں بھی اور مختلف کورٹس میں بھی ہم یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ جس طرح سے ججز کی نومینیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے منپولیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے ریٹائر ججز کو لائے جا رہا ہے اپنے من پسند ججز کو لے جائے جا رہا ہے کیونکہ ہانڈا تو پھوڑ دیا تھا نگران وزیر آزم نے کاکر نے جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ فارم سنتالیس کی حیثیت اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ تو سب تیہ ہے اب اس میں پردہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے منپسند لوگوں کو لگانا ہے دیکھیں ملک کے جمہوریت کے ساتھ ملک کے اداروں کے ساتھ ملک کے ساتھ یہ مزاق یہ گھناؤنا کھیل نہ چھیلیں ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے ایک دہائی پیچھے چلا گیا ہے ہمارے سارے اشارے چاہے وہ معاشی اشارے ہو یا وہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں ہیومن رائٹس کی کس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں کوئی چیز بھی آپ اٹھا لیں اس کو یہ ملک نہیں رہا یہ راجوارہ بن گیا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ good sense should prevail اور ایک ایسا محول create کیا جائے جس کو آرٹ فروری کو پاکستان کے عوام نے elect کیا ہے ان کو ان کا mandate واپس دیا جائے اور یہ چوری شدہ mandate پہ آئے ہوئے لوگ اس ملک کو نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ بدقسمت ہی ہے کیونکہ یہ جو public interest کا ہے issue ہے جس میں کہ عربوں روپوں کے ہیر پھیر کا اور عربوں روپے کی جو چوری ڈاکے ڈالے گئے ہیں وہ اگر public interest نہیں ہے تو پھر اور public interest کیا ہوگا بدالتی فیصلہ ہے ہم اس کی respect کرتے ہیں لیکن ہم شاید اسے بھی نہیں کرتے ہیں